بسیکلی آج سے تقریباً سو سال پہلے نائنٹین ففٹین کے اندر انیس سو پندرہ میں ایلبرٹ آئنسٹائن جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فیزکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہیں ایٹین سیونٹی نائن میں یہ پیدا ہوئے اور نائنٹین ٹونٹی ون میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فیزکس کی فیلڈ میں اور نائنٹین ففٹی فائیو میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے سائنس ویداؤٹ ریلیجن از لیم ریلیجن آپ کو وہ علم دیتا ہے جو نالج آف انسین ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ریویلڈ نالج کرییٹر کی طرف سے آتا ہے دوسرا ایکوائیڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے ریویلڈ نالج وہی کا علم ہو یا ایکوائیڈ نالج سائنس کا علم یہ دونوں لازموں ملزوم ہے تو ریلیجن ویداؤٹ سائنس سائنس ویداؤٹ ریلیجن is lame اور ریلیجن ویداؤٹ سائنس is blind ریلیجن سائنس کے بغیر اندھی ہے ریلیجن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس سمجھنی پڑے گی اس لیے دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں ایک ہزار سے زیادہ آیات جو ہے نا وہ سائنس کی فیلڈ سے related ہیں جس کو ہم سائنس کے فیزیکل فینومن آف نیچر کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یعنی جو مظاہر اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فیزیکل ایونٹ کی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے سائنس صرف فیزیکل لاز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جو قانونِ قدرت ہیں اللہ کے بنائے ہوئے انہی لاز کو یوز کر کے سائنس ہیومینٹی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے کوئی لا خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتی وہ پابند ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے لا آف بوائنسی رکھا ہے قوتِ اچھال اس کو سائنس یوز کرتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر بحری جہاز جو ہیں سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوائی جہاز اب آبے لیکن لا آف بوائنسی تو اللہ کا بنائے ہوئے وہ ختم ہو جائے اگر لا آف بوائنسی اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے ڈسکور کیا ہے ارشمیدس کرییٹر نہیں ہے اس لاہ کا ڈسکور کرنے والے سائنس جب کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو بعض وقت لوگوں کو یہ وسوس آتا ہے سائنس نے کوئی کارنامہ کر لیا سائنس تو صرف ڈسکوری کر لی ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ ایک ڈسکوری ہے لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ یہ تبدیلیاں آتی ہیں سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا انڈا کیریٹر نے بنایا تو ڈسکوری سے ہمیشہ آپ ہر سٹیپ اللہ کی طرف تہہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا اللہ نے جتنے فیزیکل فنومن آف نیچر ڈسکس کی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں رویل ہو رہی ہیں الحمدللہ اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں تو میں البرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے اس وقت mathematicalی یہ چیز proof کی تھی کہ کائنات کے اندر یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا یہ ان کا یہ concept تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ mass concentrate کر جائے اور اس کا volume almost zero negligible ہو تو اس mass کے اندر gravitational force قوت کشش سکل جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں یہ میں glass جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا اوپر نہیں جائے گا اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو اس کی ایک طاقت ہے جس سے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر کی acceleration ہوتی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا mass کائنات میں کہیں exist کرتا ہو کہ اس کا volume تو almost zero ہو لیکن اس کا جو mass ہے وہ وہاں پہ intense mass ایسا concentrate کرے تو اس کی gravitational force اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڈ اپ کر لے گی جس طرح ایک vertex کرتا ہے black hole ایک خلائی vertex ہے جس طرح سمندری بھاور ہوتے ہیں نا جن میں بڑے بڑے بہری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں چکر کھا رہا ہوتا ہے کوئی بھی چیز کے crease بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے پھر ختم اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے vertex ہو سکتے ہیں جہاں پہ concentrated mass exist کرتا ہو اور وہ gravitational force اتنی ہوگی کہ even light بھی اس میں enter ہونا تو وہ بھی escape نہیں کر سکتی جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور absolute constant ہے آئیں سٹینڈے تو یہ بھی کہا نہ time constant ہے نہ mass constant ہے speed of light یہ constant ہے لیکن وہ بھی اس سے escape نہیں کر سکتی اور speed of light آپ کو پتہ ہے کتنی ہے 300,000 یعنی تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکر کار سکتی ہے ایک لاکھ 86,000 میل فی سیکنڈ یا تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ زمین کا circumference 40,000 کلومیٹر ہے یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں 40,000 کلومیٹر ہے تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے ساتھ چکر کار سکتی ہے اس لئے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ماپے جاتے ہیں یہ اتنے لاکھ نوری سال اور ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے ون لائٹ یہ ہے کہ روشنی ایک سال تک اسی رفتار سے چلتی رہے تو جتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے وہ تو آپ میرا ہوئی اللہ والا لیکچر دیکھ لیں بسدہ 60 اس میں میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں تو آج ہم بلیک ہول کے پر بات کر رہے ہیں تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کونسپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا پھر سینٹس نے اس پہ کام کرنا شروع کی آپ ہسٹری دیکھیں کرتے کرتے بارل تین چار سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھی بڑی بڑی آٹھ ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی بارل ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں اور یہ فیزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے تو سر یہ تو کیرییشن ہے نا جی اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کیرییٹر ہے سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نوہاو دیتی ہے جو پیچھے ویل آف کیرییٹر ہے ویل آف گارد تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا نا کہ سائنس ویڈاوٹ ریلیجن is lame اور ریلیجن ویڈاوٹ سائنس is blind تو یہ بلیک ہول کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے باقی جو لوگ اس کو دھکے سے وہ قرآن پاک کی آیات میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہیں اس طرح سے ایک جس طرح سورت الباقیہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں نا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستاریں ڈوبتے ہیں اور کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے تو بعض لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ لیٹ کیے کہ ستاروں کی ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہولز ہیں جہاں پہ پوری پوری کیکشائیں غائب ہو جاتی ہیں میں بھی ایسے ہو بھی سکتا ہے جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں میرا موقع یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں کسی مسئلے میں اور ان کی جو اتنی ابزرویشن تھی اس میں ہی وہ فٹ کرتے تھے وہ اپنی اگر ٹھیک تھے آج اگر کوئی نئی ڈسکوری ہوگی ہم اس میں اس لئے فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لئے مسلمانوں یا انسانیت کی رہنمائی کے لئے رکھا ہے ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا سَنُرِهِمْ آیاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تم پکار اٹھو گے تم پہ یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے خدا کی ذات حق ہے تو یہ ہر آنے والا زمانہ ہر سائنٹیفک ڈسکوری خدا کی طرف لے دکھاتی ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ سائنس تو صرف ڈسکور کر رہی ہے ذلنا کس طرح آتا ہے ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس ہے اب اگر سائنس سے پوچھیں وہ ڈسٹربنس کون کرتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ کون ڈیفائن کرتا ہے وہ کہتے ہیں it is physical phenomenon of nature اور physical phenomenon of nature کے بیچے یہ تو خدا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کائنات میں ہونے والی ہر چیز موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم چند موجزات کے عادی ہو چکے ہیں اگر کسی شخص نے یہ اپزرب نہ کیا ہو کہ چوزہ انڈے میں سے نکلتا ہے ایک لمحے کے لیے سوچیں اور وہ پوری زندگی انڈا کھاتا رہے اسے ایک دن بتایا جائے کہ یہ جو تم انڈا کھاتے ہو نا یہ جو تم اتنے خوبصورت چوزے اور مرگیاں نظر آتی ہیں اس میں سے نکلتی ہیں وہ کہے گا میں نے دھڑڑوں دفعہ توڑا ہے اس میں تو کوئی ایسی دور دور تک چیز نہیں ہے کہ اس میں سے چوزہ بن سکے یہ منداری سے بتائیں ایسا ہوگا کہ نہیں یا ایک بے قدر بیچ کسی کو دکھایا جائے اور اسے یہ بتایا جائے یہ جو اتنا بڑا تم درخت دیکھ رہے ہو نا یہ اس میں سے نکلا ہے وہ کہتا ہے اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے وہ درخت تو اتنا بڑا ہے یہ تو اتنا سا ہے وہ تو چھے عرب گناہ بڑا ہے لیکن ہم آدھی ہیں آپ پھولوں کو دیکھیں اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانے گا مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں فروٹ کو دیکھ لیں کائنات کی ہر چیز ایک موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم چند موجزوں کے عادی ہو چکے ہیں اس لئے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا موجزہ ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا موجزہ ہے مردہ تو وہ پڑھی ہوئی علاج وہی زندہ ہو رہی ہے نا چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینا دے نہیں دور دور تک اس میں سے ایک لیس دار مادہ ہے آپ وہ لیس دار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ائر کے اندر لے آئے ہیں پھر آپ اس میں سے درہا چوزے کی چونچی کوئی ایک بنا کے بتا دیں ابھی تو ہم انڈا بنانے کے لیے کسی کو کہہ نہیں دیں انڈا تو کوئی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ جتنے فیزیکل فنومن آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں اس میں ہمارا ایٹیچوڈ پرائمری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد خدا کی شناخت کریں قرآن پاک کی آیات میں اس کو زبردستی گسیڑنے کی کوشش نہ کریں کہیں کچھ بن بھی رہا ہوتا ہے کہیں نہیں بھی ہو رہا ہوتا ہم بھی کوشش کرتے ہیں جو قریب پر بات کر دیتے ہیں ادر ویس مجھے بھی ساری باتیں پتا ہیں جو جو لوگ کرتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں نہ بھی لکھی ہوں اصل چیز یہ ہے کہ ہر فیزیکل فینامنا آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ بلیک ہول کی ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشان دائی کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا اس نے صرف جانا ہے اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہم یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں ان کی ڈیٹیس تو چھوڑی تھے ہمیں تعروف بھی نہیں میں نے کئی دور بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں 250 ارب ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری مل کی ہوئے ہے جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں جن میں سے ایک سورج یہ ہے اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں اور ایک ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے پچیس سے تیس سال چاہیے ایک ارب گنتی گننے کے لئے چوبیس گھنٹے اور کوئی کام نہ کرے آپ چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بھی گنے تو آپ ایک لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے اور پچیس تیس سال تک گنتے رہے تو ایک ارب ہے تو 300 ارب سورج ادھر ہیں اور اس طرح کی دھائی سو ارب گلیکسیز ہیں اسی لئے سائنٹس کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں سٹارز ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں یہ اتنی بڑی کائنات ہے سر کوئی میجن نہیں کر سکتا اور پھر اس کی جو اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر وہ سب سے بڑی بات ہے کائنات خالی بنائی نہیں بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چلی نہیں سکتی اتنی بیلنس ہے آپ کو اندازہ نہیں یہ پوری پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں اور کوئی سٹار دوسرے سے نہیں ٹکڑاتا جس میں عربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں سر آج تک ہمارے ابوجداد میں سے کسی نے سورے کہ سورج نہ نکلا ہو کبھی نہیں ایسا سن ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالی نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کرتی ہیں پچھلے پندر عرب سال سے ویڈ رسپیکٹ ٹو زمین ظاہرہ سورج تو نکلتا ہے یا غروب تو نہیں ہوتا ویڈ رسپیکٹ ٹو زمین سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے پندرہ عرب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹومک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے اس طرح کے تین سو عرب سورج ہیں یہ ایک گلیکسی ہے اور اس طرح کی دو سو پچاس عرب گلیکسیز اور انبیلیویبل ڈیٹ ہے اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کی ہے ابھی اسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے اور یہ زمین زمین کی اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر بیس لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں ٹو میلین سپیشیز یعنی اگر آپ گھننا شروع کریں انسان گھوڑا گدہ کوا چیل مرگی اس طرح آپ سپیشیز نبتات اور ایوانات کی گھنے نہ ان کی سپیشیز کی تداد بیس لاکھ ٹو میلین ہے پھر ایک ایک سپیشیز وہ آگے پھر بلینز میں انسان ہی ساتھ آٹھ عرب ہیں زمین پہ صرف ہشرات الارض انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائے آٹھ عرب کے قریب انسان ہے ہر بندے کو کہا جائے بیس بیس کروڑے لے لو کیڑے تو اس سے زیادہ کیڑے کوئی تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے یہ تو نا ختم ہونے والا ڈیٹا ہے اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے فیلال ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی وہ آج پریکٹیکلی سامنے آگئی ہے کاش آئنسٹائن کوئی حاویزہ اللہ ہوتا یا رہیمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں خیر ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کوئی شک نہیں ہے بالے ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ایکوائیڈ نالج کے ذریعے کسی کو علم دے دے ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی موڈرن ایج میں ہیں پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہے کہ موڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیوشنی چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے تو اس کا تعلق مسلمان یہ کافر ہونے سے نہیں ہے ایفرٹ کے ساتھ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتے ہیں باقی ان ساری چیزوں کے بعد خدا کا تعرف کرنا چاہیے کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں سبحان اللہ بولے کہ یہ یہ پاک یا بے عیب یا حیران کن نہیں ہے حیران کن تو وہ ہستی ہے اور بے عیب تو وہ ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا جس نے اسے ایک کرییشن ایکس نہیلو کیا ہے عدم محص سے وجود بخش ہے تو خدا کا تعرف ان چیزوں سے ہوتا ہے تو میں یہی اس کے پر میسیج دوں گا کہ بلیک ہول کی ڈسکوری آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی نئی شان کل لیو من ہوا فی شان یہ آپ کے پر کرتا ہے ٹھیک ہوئے